کانگریس نیتا سنیل جاخڑ کا بیعتبی معاملے پر بیان سامنے آیا ہے سنیل جاخڑ نے کہا کہ بیعتبی معاملہ کوئی سامان بات نہیں ہے اس معاملے کی جتنی نندہ کی جائے یہ ایک خطرناک سوش کا پرتویق ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ جب تک اس معاملے کو لے کر تتھ ساف نہیں ہو جاتے کچھ کہا نہیں جا سکتا کانگریس نیتا کا یہ بیان بیعتبی معاملے پر سنیل جاخڑ نے یہ بیان دیا اس قسم کی نیندہ کی جائے اتنا کم ہے بہت خطرناک سوچ کا پرتیک ہے یہ جو کروانے کی پریاس کیا گیا ہے اور آپ اسی کی کیوں آپ دیکھئے سنگو بارڈر کے اوپر بھی جس قسم کی گٹھنا ہوئی یہ جان بوز کے دیکھیں اس میں بینا تکچوں کے کوئی بات کرنا اوچیت نہیں ہوگا پرنتو جس قسم سے سیریل ڈیسیکریشن کے جس طرح کیسز ہیں ایک کے بعد ایک وہاں کیا گیا دھیان بٹکانے کے لیے آج جب الیکشن نجدیک آنے لگے ہیں تو آج بھر سے یہ گٹھنا ہے یہاں پہ ایک کے بعد ایک گروگر کے اندر اس قسم کی اور کانگریس نیتا الکا لامبا چنڈیگر پہنچی جہاں انہوں نے دو جار ویس ویدھان سباشناؤں کو لے کر مہیلاؤں کے ہیت پہ گھوشنا پت پر جاری کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے مہیلاؤں کا سمرپت گھوشنا پت پر جاری کرنے کا فیصلہ لیا ہے ہم مہیلاؤں کی سمسیاؤں کو جان کر ان کے نبارند کے لیے اپنا گھوشنا پت پر جاری کریں گے ساتھی انہوں نے کہا کہ لوہڑی کے پر وپر پرنکہ گاندھی محلاؤں کے لئے گھوشنا پتر کا اعلان کریں گی تو ہم لوگوں نے فیصلہ کر دیا محلاؤں کو سمرپت کرتے ہوئے جو گھوشنا پتر بن رہا ہے وہ چار دیواری میں بند میں نہیں بنے گا محلاؤں کے بیچ میں جا کر بنے گا اور امید ہے جس دن ہمارا یہاں پر بہت بڑا تیوہار ہوتا ہے لہری کا پرنکا گاندی جی کے ہاتھوں سے ہم وہ محلاؤں کو سمرپت گھوشنا کپور تھلا کے نجامپور مورڈ گرودوارے کے آروپی کے بارے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے پٹنا چلے کے رہنے والی ایک محلاؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ آروپی اس کا بھائی انکیت ہے جس کے لیے اس نے پنجاب پولیس کو دستا بیچ بھی بھیج دی ہیں وہیں پولیس نے محلاؤں کو مارے گئے آروپی کی تصویر بھیجی ہے جس کے بعد محلاؤں سے بھی دستا بیچ منگوائے گئے ہیں اور دونوں کی شکلیں ملائی جا رہی ہیں اب پولیس محلاؤں کو کچھ پریجنوں کے ساتھ دے کر پنجاب آ رہی ہے تاکہ شب کی شناخت کر سکے ہشونڈگر میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے پٹیالا مونسپل کورپوریشن کے میئر سنجیب شرمہ بیٹو کو ہٹانے کے لیے ادھوکاریوں کو فٹکار لگائی ہے اور ہائی کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران کوٹ نے نگر نگم کے میئر سنجیب شرمہ کی ورخواستکی کے لیے کوٹ میں دیئے گئے جواب کو خارش کر دیا اس کی جانکاری دیتے ہوئے میئر سنجیب شرمہ نے بتایا کہ 25 نومبر کو لوگتانترک طریقے سے انہیں برخواست کر دیا گیا لیکن آج کوٹ میں سنوائی کے دوران پارشدوں کی اور سے بنایا گئے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کوٹ نے نگم کے ادھوکاریوں کی بھیجی ریپورٹ کو خارش کر دیا تیر تاریخ نو جڑی ایک بڑی گیر لوگتان تریقے دے نال جس تریقے دے نال موسپرکار پارشن پٹیالا نو جیل دا روب بن آگے جس تریقے دے نال لیکشن نو لٹن دی کوشش کتی گی جیلے ساڑے فارمر سی ایم انہوں نے ہاجوی دے بیچے کیڈنیپنگ دی جیلی کانسلر نو کوشش کتی سو انہیں سارے نے ویڈیوز رہی سارا کوئی دیکھیا تے اس دے بیچے اپنے تریقے دے نال انہیں نے پروسیڈنگز بنا کے پیشتیا سی گیا سرکار دے نال ملکے سرکار دے نال جیلے سرکار دے کول پاس ہون بستے پی جیسے گے سرکار نے بھی انہوں نے اپنے طورتے رد کیتا ہے تے ہائی کور دے بھی چاہ جیلی سڑی جت ہوئی ہے اے جت پٹیالے دے لوکان دییا ہے اور پنجاب میں کسان پھر آندولن کی رہا پر ہے کسان مزدور سنگھرش وشتامیتی نے کئی مانگوں کو لے کر دیوی داسپورا اور امرتسر میں ریل روکو آندولن کیا ہے جس میں کسان آندولن میں مارے گئے کسانوں کے پریبار والوں کے لیے کرشوی ریڑ مافی موابجہ نوکری سرکار کے دیئے گئے آشراسون کو پورا کرنا شامل ہے کسانوں کے اس آندولن کے اعتحادن امرتسر ریل ویسٹریشن پر بھاری سنگھہ میں پولیس پل کو تینات کیا گیا ہے تو کسان آندولن میں مارے گئے لوگوں کے لیے موابجے کو لے کر یہ آندولن امرتسر میں کسانوں کا ریل روکو آندولن تو امرتسر میں کسانوں کا ریل روکو آندولن یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسان مزدور سنگھرش و سمیتوی نے یہ آندولن کیا ہے کسان آندولن میں مارے گئے لوگوں کے موابجے کی مانگ کو لے کر یہ آندولن کیا ہے جس میں کچھ لوگ اس سمیہ ریل کی پٹری پر نظر آئیں گے جس میں بچے بھی شامل ہیں اب مانگ کی جا رہی ہے کہ جو کسان آندولن کے دوران جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے جو کسانوں کی شہادت ہوئی ہے ان کے پریوار جنوں کو نوکری اور موابجے کی مانگ کو لے کر یہ آندولن چل رہا ہے نہیں دیکھیں بلکل بشوہ اب بولیں نا امیس پی پی ابھی تک نہ تو کسی گھوشنا کی گی کمیٹی کی ابھی تک نہ ان کا روڈ میپ ابھی کب تک کریں گے کیا کریں گے ابھی اتنے دن بیدھ کے کچھ تو کرتے تو ہمیں لگتا کچھ آگے بات بڑھ رہی ہے تو اب تو دس پندرہ دن میں کوڈ اپ کنڈیکٹ آ جائے گا تو پھر تو مجھے لگتا ان کا ارہادہ نہیں ہے پنجاب میں آم آتمی پارٹی کے سنیوچک عربند کشیوال اور کانگریس پردھان نفجوت سنگھ سندھو کے بیچ چل رہی بحث کی جنگ میں آپ کے پنجاب پردیش پردھان بھگون تو مان بھی کود پڑے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سندھو نے کشیوال کو بحث کی شنوثی دی تھی جسے کشیوال نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ سندھو کانگریس پردھان ہے اسی لیے سانساد بھگونت مان ان سے بحث کریں گے حالانکہ سندھو نے مان سے بحث کرنے سے انکار کر دیا اس پر بھگونت پان نے سندھو سے پوچھا کہ آپ مجھ سے ڈرتے کیوں ہوں اور وہ ان کے ساتھ ڈیویٹ کرنے سے بھاگ کیوں رہے ہیں ساتھی مان نے سندھو پر سوال کھڑا کرتے ہوئے کہ سندھو سیم شنجید سنگھ شنی کے ویدھان سواکشریت میں عوید فریت مائننگ پر چپ کیوں ہیں ان کی کیا مجبوری ہے امرتصر استطف شری دروار صاحب میں بے عدوی کی کوشش کے بعد پنجاب سرکار نے کنڈوی گرے منتری امیت شاہ کو پتر لکھا ہے پنجاب میں گرے منترالہ دیکھ رہے جب ٹی سیم سخ جویندر رندھاوہ نے کہا کہ دھارمک بھاپنائیں آہت کرنے والوں میں عمر قید والے قانون کو منجوری دی جائے رندھاوہ کا ترک ہے کہ 295 اور 295 اے ای پی سی کی موجودہ دھاراؤں میں صرف تین سال کی سجا ہے جو بے عدوی کی گھٹناوں سے نپٹنے کیلئے پریابت نہیں ہے پنجاب بورڈر اسٹریٹ ہونے کی وجہ سے بھائی شارہ بنا کر رکھنا بہت ضروری ہے بے عدوی کے ذریعے سامپردائک سوہرد بگاڑنے والوں کو سخت سجا دینے کی ضرورت ہے تو دھارمک بھابنائیں آہد کرنے کو لے کر عمر قید کی بھقالت کی گئی ہے بے عدوی پر پنجاب سرکار کا یہ لیٹر جس میں کہا گیا ہے دھارمک بھابنائیں آہد کرنے والوں کو عمر قید کی سجا ہونی چاہیئے فیلحال 295 اور 295 ایک ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان میں تین سال کی سجا کا پرابدان ہے جو کی پریابت نہیں ہے اور اسے بڑھا کر عمر قید کیا جانا چاہیئے کیونکہ پنجاب وہ اسٹریٹ ہے جس کی سیمائیں کئی اسٹریٹ سے لگتی ہیں ساتھی ساتھ پاکستان سے بھی لگتی ہیں ایسے میں دھارمک بھابنائیں آہد نہ کے لیے سبسکرائب کریں جانتنتر ٹی وی ایڈ پریس دہ بیل آئیکن نیوہ میس اینی اپڈیٹ داؤنلوڈ کیچے جوانتنتر ٹی وی ایپ کو جو کی ایویلیبل ہے گوگل پلے اور ایپ سٹور پر ادھک جانکاری کے لیے ابھی ڈاؤنلوڈ کریں